آسلام علیکو باکستان میں عاطف خٹک ہوں آج عالمی سیاست میں ایک بہت بڑا دن ہے افسوسناک دن ہے اور ایران کے لیے سپیشلی شرمنگی کا دن ہے کہ آج ایران کی سرزمین پر ایک بہت بڑے رہنما کا قتل ہوا اور ان کو شہید کیا گیا ایک ایسے شخص جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹن ارگنائزیشن یا آپ اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے کہتے ہیں تو جہادی تنظیم کے سیاسی ونگ کے سر پر آتے ہیں یعنی اگر میڈل اسٹ کے حالے لڑائی میں کچھ بہتری یا مفاہمت کی جانب یا سی سپائل کی جانب یا جگبندی کی جانب جو پیشقدمی تھی جو پشرفت ہونی تھی اس کی لیے جو شخص امید تھے یا جو شخص اس کو کنسلٹ کیا جانا تھا اس شخص کو قتل کیا گیا یہ بہت بڑی ڈیبلیپمنٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فورسز یہ لڑائی شروع کر گئے ہیں وہ کلئر میسج نہ صرف یہ کہ ایران کو دے رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین پر ہم نے ایک سردہ کمارا جو کہ ان کی نظر میں ان کا دشمن تھا بلکہ وہ اس لڑائی کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں وہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں تین چار باتیں ہیں جس کو ہم نے اس حوالے سے دیکھنا ہے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہے اور جو ان کی ڈیموکریٹ کی پریزیڈنشل کانڈیڈیٹ ہے جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ بھی ہے وہ انہوں نے واضح الفاظ میں اسرائیل کے وزیراعظم کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کو اس لڑائی سے ان کے جو ووٹرز ہیں اس حوالے سے اس لڑائی میں ان کو اپنا اسٹیک نظر آتا ہوگا اور اس کی اسکیلیشن پھر وہ اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو پوائنٹ سکورنگ ہو کر سکیں گے وہ اس کو شاید اس سوچر سے بھی اس نظر سے دیکھتے ہوں گے اور ان کو اس میں جو بھی ڈیویلیپمنٹ ہو اس حوالے سے ان کا جو کردار ہوگا وہ اپنے ریلیونٹ ووٹرز کو اس حوالے سے سٹیسفائی کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایران کی سیکیورٹی فیلئر ہے اور ایران اگر اتنی بڑی تقریب انہوں نے منکت کی اور وہ مہمانوں کو پناہ نہیں دے سکا مہمانوں کو تحفظ نہیں دے سکا اور وہ اس حوالے سے غیری بات ہے پاکستان کے انزریعظم نہیں گئے تو ان تمام چیزوں کو اگر انہوں نے وہ سیچوئیشن کا انہوں نے ریڈ آوٹ نہیں کیا تو اس سٹیٹ ایران کیلئے یہ بہت بڑی فیلئر ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک سطح جس میں ابھی حلف اٹھایا ہے ان کو جو ہے وہ ذمہ داری قبول کر کے مصطفی ہو جانا چاہیے وہ تو ابھی جو ہے وہ مرسل پہ آئے ہیں لیکن ان کے ریلیونٹ آتارٹیز کے جو سب رہان ہیں سیکیورٹی چیفز ہیں ان کو اخلاقہ میں مصطفی ہونا چاہیے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے یہ بہت بڑی شرمنگی ہے جو کہ ایران کو فیس کرنی پڑی ہے اور ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ اب ایران کے ساتھ اب اسرائیل کے لیے جو ہے وہ اس لڑائی میں وہ پوزیشن پہ وہ آگئے ہیں جس میں وہ دوسری سائٹ کیلئے جو ہے وہ اپنے شرائط رکھیں گے اپنے شرائط امپوس کریں گے اسرائیل کے حکام کہیں گے کہ بھئی یہ مانو یہ میں کر رہا ہوں اور کہیں پہ جو ہم ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات کر رہے تھے تو کہیں اب وہ ون اسٹیٹ سلوشن کا مطالبہ نہ کرے تو اب جو ہم کہتے ہیں کہ بگرز کانٹ می چوزر اب میں بہت محتاط ہو کر یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں جو مظلوم ہیں مجھے ڈر ہے کہ شاید اب ان کے پاس اپشن ہی نہ رہے اب ان کے پاس مطالبہ پیش کرنے کے لیے یا سامنے والے کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اپشن ہی نہ رہے آخر میں مہت افسوسناک ہوئی یہ ہے کہ لوگ اس کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں اور لوگ اس کو چودہ سو سال پہلے گے ایک بہت ہی دلخراش واقعے سے جوڑ رہے ہیں چودہ سو سال پہلے کہ دلخراش واقعے میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس کے دو سکول افتارس ہیں آہ وہ جس کا جو بلیف ہے جس کو جو تاریخ پڑھائی گئی ہے وہ اس تاریخ کو جو درست سمجھتا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے لیکن یہ کرنڈ میں یقیناً کوئی پاگل ہی ہوگا کوئی بہت ہی اکل سیاری کوئی اسٹیٹ یا اس کے حکام ہوں گے کہ وہ اپنے گھر کسی مہمان کو بلائیں اور پھر جو ہے وہ اس حوالے سے اتنا بڑا جو ہے وہ فیلئر میں کردار ادا کر رہے ہیں یہ انسائٹ جو آپ نہیں ہو سکتے یہ انسائٹ انوالمنٹ جو ہے وہ بھی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کیونکہ ایسی سیٹویشن میں کہ جب ایران نہ سمجھتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی سلزمین پر ظاہری بات ہے ہموں کی اٹریجنس ہوتی ہے اور اسرائیل کی ظاہری بات ہے اسرائیل ایک بہت پاورفول اور بہت ہی ویل کنیکٹڈ اور ان کے ٹیکنالوجی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے معلومات کسی طرح سے لوگیشن ٹریس کرنے میں ٹیکنالوجی کے استعمال کیا ہوگا لیکن یہ الزام جو لگ رہا ہے بہت بچگانا ہے کہ یہ یا تو کہہ رہے ہیں کہ انسائٹ جو آپ ہیں یا پہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے خود کیا ہے اور آخر میں لیکن یہ کہ اب اس کو جو ریٹالیٹ کرنا ہے وہ ایران پہ فرض ہو گیا ہے اب ایران جو ہے وہ کورنر ٹائگر ہو گیا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ریٹالیٹ ہے لیکن اب اس میں یہ اہم ہوگا کہ ایران کو فیس سیونگ وہ مل جائے یعنی ظاہری بات ہے کہ ایسے جب آپ ریسپانڈ کر رہے ہوتے ہو تو آپ نے اپنے لوگوں کو اور آپ اس سے جڑے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے تم اس میں دیکھیں گے کہ ایران جو ہے جس سے وہ ایکسپیکٹیشنز کی جا رہے ہیں جو اس پہ ایک بڑھن آ گیا ہے وہ اس کا بوجھ اٹھا سکے گا یا نہیں اور ایران جو ہے وہ اس لیول پہ جو ہے وہ اس کو فیس سیونگ مل پائے گی یا نہیں یہ بہت اہم ہوگا بہرحال اس منطبہ پھر میں اس کو افسوسات کہہوں گا کہ جو لوگ اس کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں اور اس کو سیاسی اعتبار سے نہیں بلکہ مذہبی اور مسئلہ کی اعتبار سے دیکھ رہے اسے کنڈن کرنا چاہیے گا